اچھا کلاس ابھی میں نے آپ کو یہ دو ٹاپک لکھوائے ہیں ایک ہے رے اور دوسرا ہے لائن اس لائن سیگمنٹ کے بعد ہم ڈیفائن کریں گے رے ٹھیک ہے اسی کے پیج نمبر دوسر سیگمنٹ پہ آپ کے پاس تھا جو نوٹس ہم نے آپ کو دیئے تھے اگر ہم لائن سیگمنٹ کو ایک سائٹ پہ ایک سٹین کریں اگر ہم لائن سیگمنٹ اگر ہم لائن سیگمنٹ ایک سٹینڈ اگر ہم لائن سیگمنٹ کو ایک سائٹ پہ ایک سٹینڈ کریں تو اس کو ہم رے کہیں گے مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس ایک لائن سیگمنٹ ہے that is a لائن سیگمنٹ it has two in points a and b اب اگر اس کو میں ایک سائٹ پہ ایک سٹینڈ کر آ دوں let's suppose اس کو میں اس سائٹ پہ ایک سٹینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ایرو میں نے لگا دیا اب یہ لائن سیگمنٹ نہیں ہے اب یہ رے بن گیا ہے رے کی کیا ڈیفینیشن ہے apart up a line یہ آپ کے سامنے لکھا بھی جا چکا ہے لیکن میں اپنی طرح سے آپ کو کروا دیتا ہوں apart up a line is called line apart up a line is called ray when it has only one end point یہ اس کا end point ہے اور اس سائٹ پہ یہ to be continued ہے جا رہا ہے تو جب یہ جا رہا ہے اس کا ہمارے پاس کوئی specific length نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ draw array of 5 cm so you can't draw array of 5 cm اگر آپ کو کوئی کہہ دے draw a line of 5 cm so you can't draw a line of 5 cm ہم جب draw کریں گے جب جب بھی ہم پٹ سے فنسل سے draw کریں گے تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم line segment draw کر رہے ہیں نہ کہ ray draw کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ray draw نہیں کر سکتے ہم line draw نہیں کر سکتے only and only ہم ray line segment draw کر سکتے ہیں تو یہ اپنی طرح ray apart up line is called ray when it have only one end point so اگر اس کا ایک end point ہے تو پھر ہمارے پاس یہ ہے ray اچھا آتے ہیں اب وہ line segment line کی definition کی طرف if a line segment extended in both sides of if a line segment line segment extend in both direction it is called it is called a line مثال کے طور پہ یہ آپ کے پاس ایک line ہے a b اس کی mathematical representation ایسی ہے ray کی یہ آپ ایسی کرو گے ٹھیک ہے اور line sig line کی definition mathematical representation آپ کے پاس ایسی ہے دونوں سائیڈوں پہ ایرو لگا دو گے اب جب بھی آئے گا تو آپ کو فرق سے پتا چلے گا کس طرح پتا چلے گا that is a line اب آئے گا یہ ہمارے پاس ہے that is a ray یہ ایک ray ہے اور ایک جو first one میں نے آپ کو سمجھایا تھا that is a line segment یہ ہمارے پاس ایک line segment ہے اس میں کوئی ایرو نہیں ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ایرو نہیں ہے یہ without ایرو ہے اس کے دونوں side stops ہے ٹھیک ہے class اب آتے ہیں ہم اپنے اس آج کی آخری definition کی طرف آخری definition ہمارے پاس ہے کیا دے گے بلکل آسان آسان definition ہے آپ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جلد جلد اس کو ختم کرا دے اور آپ کو اپنا دوسرا exercise start کر لے اچھا ہمارے پاس ہے culinier and non culinier points culinier and non culinier non culinier points culinier and non culinier points اب دیکھیں ہم definition کیسے کریں گے culinier کی پہلے کرتے ہیں if two are more than if more than two sorry if more than two if more than two points so lie on the same line is called culinier point point بن جاتے ہے موسیقی